السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ سبحان اللہ، ما شاء اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، انشاءاللہ، جزاک اللہ، نعوذ باللہ یہ سارے الفاظ، یہ سارے جملے کب اور کس وقت میں بولے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ جملے تو یاد ہوتے ہیں لیکن انہیں صحیح موقع اور محل معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس وقت بولا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہیں پر گربری کر دیتے ہیں کہ جیسے ما لی جیگہ انشاءاللہ بہت سارے لوگ بات بات میں انشاءاللہ کہتے ہیں وہ لے غلط جگہ استعمال کر دیتے ہیں جیسے کوئی کہیں گیا تھا کل وہ لے کل میں وہاں پر گیا تھا انشاءاللہ تو یہ پاشٹ کے لیے انشاءاللہ نہیں ہے بلکہ یہ کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کیسے استعمال کیا جاتا ہے وہ سارے جملے اس پوری ویڈیو کے اندر آپ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ آپ نے سن لی تو آپ کو بھی اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی اور آپ کو بولنے میں پھر کوئی بھی ٹینشن کوئی پریشانی یا کوئی جھجت اور کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی ایک ایک کر کے میں نے بہت سارے جملوں کو اس کے اندر کور کرنے کی کوشش کی ہے باقی اگر کچھ رہ گئے ہوں تو آپ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھئے گا آئیے گا ہم سب سے بالا بات کرتے ہیں اعوذ باللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کب پڑھا جاتا ہے تو دیکھیں گا یہ جب آپ قرآن شروع کر رہے ہوں قرآن شریف شروع کر رہے ہوں پڑھنا آپ نے شروع کیا ہے تو آپ اس کو پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردوس سے اور بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کب پڑھا جاتا ہے جب آپ کوئی صورت شروع کر رہے ہیں کسی بھی صورت سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں پر آپ بسم اللہ پڑھیں گے یعنی صورت توبہ کو چھوڑ کے تو بسم اللہ آپ پڑھیں گے یہ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگتے جب وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرما تو آپ سب کہتے ہیں آمین یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما تو سارے لوگ کہتے ہیں آمین تو یہ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے آمین کا مطلب آپ جان لیجیے گا دیکھیں گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو امام صاحب نے یا کسی آدمی نے آپ کو دعا دی کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت ہے فرمائے تو آپ کہیں گے آمین تو آمین کا مطلب ہوتا ہے جو انہوں نے کہا ہے اے اللہ تو ویسے ہی کر دے یعنی ایسے ہی ہو جو یہ کہہ رہا ہے سامنا والا بندہ ایسے ہی ہو جسے کسی نے کہا اللہ آپ کی کاروبار میں خود برکت ہے اتا فرمائے تو آپ کہیں گے آمین تو آمین کا مطلب ہوتا ہے جو اس نے سامنا والے بندے نے کہا ہے یا اللہ تو ویسے ہی کر دے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی طریقے سے کسی نے کہا انشاء اللہ تو انشاء اللہ کب کہا جاتا ہے دیکھیں کہ جیسے آپ فیوچر میں کوئی کام کرنے والے ہیں فیوچر میں کچھ آپ کہیں پر آپ جانے والے ہیں جیسے ہمارے لیجئے گا کل آپ جانے والے ہیں کہیں پر اور کوئی آپ سے پوچھنے لگا کہ بھئی کل آپ کہیں جائیں گے کہ ہاں والے ہاں کل انشاءاللہ میں فلا شہر جاؤں گا تو یہ فیوچر کے لیے مستقبل کے لیے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ پاسٹ کے لیے استعمال کر دیتے ہیں انشاءاللہ میں گیا تھا اور انشاءاللہ میں نے یہ کیا تھا نہیں انشاءاللہ میں فلا شہر جاؤں گا کل انشاءاللہ میں گاڑی خریدوں گا انشاءاللہ مجھے وہ سمان وہاں پر کل جا کر کے دینا ہے دیں گا اس طریقے سے یہ جملے آپ کو استعمال کرنے ہیں فیوچر کے لیے اسی طریقے سے سبحاناللہ یہ کب بولا جاتا ہے جب آپ کو کسی کی خوبی بیان کرنا مقصد ہو جیسے آپ نے کسی کو دیکھا یعنی آپ نے جب کسی کو دیکھا یا کسی کا گھر دیکھا سبحاناللہ کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے یا کسی بچے کو آپ نے دیکھا سبحاناللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے سبحاناللہ آج بڑے خوبصورت آپ لگ رہے ہیں تو یہ سبحاناللہ کا جو ہے نا سبحاناللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تیرے لیے ہی پاکی ہے سبحان اللہ تو پاک ہے تیری ذات پاک ہے تو جب خوبی بیان کرنا مقصد ہو تو فر سبحان اللہ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے بارک اللہ بارک اللہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے مالی جی کا کوئی کھانا کھا رہا تھا آپ اچانک چلے گئے اس نے کہا یہ بھائی کھانا کھا لیجی تو آپ کیا کہیں گے بارک اللہ بارک اللہ فی طعامکہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مطلع آپ کے کھانے میں خوب برکتیں عطا فرما اللہ تعالیٰ جو ہے برکتیں عطا فرما اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی طریقے سے الحمدللہ الحمدللہ کب کہا جاتا ہے جیسے ماں لیجے گا کسی کو چھیک آئی یا آپ کو چھیک آئی آپ نے کہا جیسا آپ کو چھیک آئی آپ نے کہا الحمدللہ چھیکنے کے بعد تو جو سامنے والا بندہ بیٹھا ہے اس نے اگر آپ کی چھیک کو سن لیا اور آپ نے جو الحمدللہ کہا اس کو سن لیا تو پھر وہ بندہ کہے گا یرحمک اللہ کیا کہے گا یرحمک اللہ آپ کو کیا کہنا ہوگا اگر کوئی آپ کے سامنے چھیک رہا ہو تو آپ کہیں گے یرحمک اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے تو پھر جس کو چھیک آئی ہے وہ لوٹ کر کے یہ کہے گا یا غفر اللہ لنا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور تمہاری مغفرت فرمائے اسی طریقے سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اسی طریقے سے استغفر اللہ آپ نہ دیکھو اب ہمچ سارے لوگ استغفر اللہ بولتے ہیں تو استغفر اللہ کب بولا جاتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے یا کسی کو کوئی گناہ کرتے ہو آپ دیکھیں استغفراللہ استغفراللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنا تو جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو استغفراللہ استغفراللہ یہ آپ کو پڑھنا ہے اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو اپنا کہتے ہیں وہ سنا ہوگا فی سبیر اللہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں فی سبیر اللہ کا مطلب آتا ہے اللہ کی راہ میں دینا جیسے مان لی جگہ آپ نے کوئی سامان تھا وہ آپ نے اللہ کی مطلب دے دیا تو آپ کا کہیں گے کہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا اس کا مطلب وہ تھا فی سبیر اللہ کہ میں نے یہ جو کام ہے نا مان لی جگہ آپ نے کوئی بھی سامان خریدا اور خریدنے کے بعد میں کہتے ہیں فی سبیر اللہ اسے کوئی بھی مطلب استعمال کر سکتا ہے اور یہ فی سبیر اللہ میں نے اللہ کی راہ میں اسے دے دیا ہے اسی کو بولتے ہیں فی سبیر اللہ ایسی فی امان اللہ اس کو بھی آپ نے بہت جگہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہوگا فی امان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں کہا فی امان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی امان میں دینا جیسے امان لیجیگا آپ فون پر بات کر رہے ہیں آپ رکھ رہے ہیں فی امان اللہ کہ میں نے تمہیں اللہ کی امان میں دیا یہ ایسی طریقے سے آپ کہیں جا رہے ہیں اور کسی سے مل کر کے آپ سے کوئی جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کی امان میں دے دیا توقلتو علی اللہ توقلتو علی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ ہے میرا اللہ پر بھروسہ ہے اسی طریقے سے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون یہ جب کوئی مشکل یا پریشانی کا وقت آتا ہے مصیبت آتی ہے تو اس وقت انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے یا کسی کی موت کی ہم خبر سنتے ہیں تب یہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے بارک اللہ بارک اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کسی نے کھانا کھانے کے لیے کہا تو آپ کیا کہیں گے بارک اللہ کہ اللہ تعالی برکتہ فرمائے اسی طریقے سے کسی نے سلام کیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تو اللہ کی تم پر سلامتی ہو السلام و علیکم یعنی تم سلامت رہو و علیکم سلام جواب جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم بھی سلامت رہو اللہ کی تم پر بھی سلامتی ہوتی رہے ایسے ہی اللہ حافظ بہت سارے لوگ جب جاتے ہوئے ٹھیک ہے بھی چلتے ہیں اللہ حافظ یا فون لگتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دروش شریف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نام کے آگے لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دروش جو ہے نازل ہوتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی علیہ السلام علیہ السلام یہ نبی اور فرشتوں کے آگے لکھا جاتا ہے اور ان کے لئے بولا جاتا ہے جیسے حضرت نو علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام ایسے ہی فرشتوں کے ساتھ میں بولا جاتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے تو یہ نبی اور فرشتوں کے آگے بولا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہم یہ صحابہ کا نام لے رہے ہیں تو ان کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہم نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا اسی طریقے سے کسی ولی کا نام لیا جیسے حضور غصفاق رضی اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہم یہ صحابہ کے آگے صحابہ کے نام کے ساتھ اور ولیوں کے نام کے ساتھ بھی اسے بول سکتے ہیں ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ اور ایسے ہی علیہ الرحمہ یا رحمت اللہ تعالی تو یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں یا جیسے استاد ہیں کوئی بھی ہے تو ان کیا آگیا آپ بول سکتے ہیں علیہ الرحمہ کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو سبحان ربی العالی یہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں یا تو جب آپ بولا کرتے ہیں یہ تسبیح سبحان ربی العالی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو سب سے عالی ہے جو سب سے عالی ہے سبحان ربی العظیم میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے سمی اللہ لمن حمدہ اسی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو سنتا ہے اور ہم اس کی تحمید بیان کرتے ہیں ایسے ہی اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے جیسے آپ کوئی بھی چیز دیکھیں گے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے ایسے ہی آپ نے کوئی بھی چیز دیکھی ماشاءاللہ اللہ نے جو چاہا ماشاءاللہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا تو ماشاءاللہ ایسی جگہ پر بولا جاتا ہے تو یہ بہت سارے الفاظ میں نے کبر کی ہے ٹھیک ہے اس پر آپ نے دھیان سے سنا تو اس پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ کہیں بھی آپ کو بولنے میں کوئی چیزک محسوس نہیں ہوگی اس کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے ہوگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ